موسیقی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ناظرین شاہور ٹی وی کے خوبصور پروگرام شاہور دین میں آپ کا میزبان خواہر رزیم قادری حاضر ہو موسیقی اصحابی رسول میں ایسے گران قدر خدمات کے حامل حضرات نفوس یہ قصیہ ہیں کہ جن کی خدمات دین کو آج تک صدیہ گزر جانے کے بعد بھی یاد کیا جاتا ہے اور ان کی خدمات دین کو مشل راہ اور منارہ نور تصور کرتے ہوئے فرزندہ نے اسلام اپنی زندگی کو کامیابیوں اور کامرانیوں اور سرفرازیوں سے ہم کنار ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں حضرات صحابی رسول کی شوقتوں کا پرچمتا قیام قیامت تک لہراتا رہے گا کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نوائی میں آپ کی قرابت میں آپ کی محبت میں اپنے مال کو اپنی جان کو اپنی اولاد کو اپنے وقت کو قربان کرتے ہوئے سب کچھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازاز اور اسلام سے منصوب کر دیا ان حضرات نفوس سے کچھ سیاہ کا تذکار تاکہ قیام قیامت تک اب قائم رکھنا اور رہنا یہ وحدت کی ذمہ داری ہے اور وہ احباب پڑے خوش نصیب ہیں کہ جو اس سلسلہ کا حصہ بنتے ہیں اور صحابی رسول اور اہل ویعت رسول کی خدمات دین کا اعتراف کرتے ہوگے انہیں حدیع خیراج پیش کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں حضرات صحابی رسول میں آج ہم ایک ایسے صحابی رسول کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کی خدمات دین کو دیکھا جائے تو وقت کے اعتبار سے کچھ مخصوص دورانیاں ہی نہیں بلکہ پوری زندگی بھی کم تصور کی جاتی ہے وہ ہستی کے جس ہستی کا نام آٹھ حروف پر مشتمل ہے اور آٹھ حروف اگر اس کو بغاور دیکھیں تو اس معنی غنی کے ان آٹھ حروف کو اگر ہیرے کے ساتھ تشبیح دی جائے تو یہ بے جانا ہوگا کہ ہیرے کو جب تراشا جاتا ہے اس کے بھی آٹھ پہلو ہوتے ہیں حج تو پہلو شخصیت ہے حضرت عثمان غنی کی جن کی خدمات دین محبت رسول اور دین اسلام کے لیے قربانی بے مثال نظر آتی ہے اور آپ کی خدمات دین کے حوالہ سے اگر میں کچھ کلام کروں تو اس کے لیے وقت کثیر درکار ہے اسے خوبصور جملہ کے ساتھ میں اپنے مہمانوں کی طرف بڑھنا چاہوں گا تاکہ ہم زیادہ ان سے استفادہ کر سکے اسلام پر اور مسلمان پر حضرت عثمان بن افان کا اس ترجہ احسان ہے کہ اب قیام قیامت تک ہر مسلمان مقروض ہے حضرت عثمان غنی کی اس خدمت کا جو قرآن کی حوالہ سے آپ نے کی کہ اس وقت میں مختلف لہجوں کی وجہ سے مسلمان دست و گریبا ہوتے آپ نے ساتھ مختلف لہجوں میں قرآن کریم کی اشاعت کرتے ہوئے جس لہجہ کے حامل جس طبقہ میں اور جس حلقہ میں لوگ رہتے ان میں رائج کیا اور ہر حلقہ سے تعلق رکھنے والے احباب کو قرآن کریم کی تعلیم کے حوالہ سے اور اس کے لب و لہجہ کی تھوڑی سی تبدیلی کے حوالہ سے ایک جو مسلمانوں میں دست و گریبا ہونے کا اور لڑائی کا عنوان پیدا ہو رہا تھا آپ نے اس کو ختم کر دیا اور تمام مقاتب فکر ہوں یا تمام مسلم امہ ہو آج قرآن کریم کے مختلف جو مختلف لہجوں کے حوالہ سے قرآن کریم پڑھتے ہیں تعلیم دیتے ہیں کسی نہ کسی شکر میں بلواسطہ یا بلاواسطہ ان سب پر حضرت عثمان غنی کا یہ احسان عظیم ہے تو آپ کی سیرت و کردار کے حوالہ سے بہت سے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ہشت پہلی شخصیت ہے آپ کی اور جس پہلو کو بھی دیکھیں گے ایک نئی رانائی ایک نیا حسن نئی روشنی ظہور پذیر ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو آج ہم اس ہستی باکمال آپ کی سیرت و کردار پر گفتگو کریں گے ہمارے درمیان آج سٹوڈیوں میں انتہائی فاضل عظیم مذہبی سکالر بیرہ شریف سے آپ فاضل ہیں اور جن کا پورا خاندان علوم دینیاں کے فروغ اور حصول کے لیے جو ہے وہ مصروف عمل دکھائی دیتا ہے اور ان کی خدمات دین کئی نسلوں سے اور کئی دہائیوں سے مسلمانوں کی دین اسلام کی حوالہ سے پرورش کرتی ہوئی نظر آتی ہے انتہائی محترم انتہائی زیبکار جنابی حضرت علامہ مولانا زیہ احمد صاحب حاشمی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حضرت آپ کو سٹوڈیو میں خوش آمدیت کیا ہے بہت شکریہ اور حاشمی و نصب ہونے کے حوالہ سے ایک تو آپ کا احترام ہم پر ویسے لازم ہے دوسرا عالم دین ہونے کی حیثیہ سے جیسے آپ نے اپنی زندگیوں کو وقف کر رکھا ہے ظاہری سے بات ہے کہ آپ کی آمد پر پلکوں کو فرشرا کیا جائے دلوں کی دڑکنوں کو نچاور کیا جائے پھر بھی آپ کی تقریم کا میں سمجھتا ہوں کی حق ادا نہیں ہو سکتا آپ کو سٹوڈیو میں خوش آمدیت کہتے ہوئے میں بلا تاخیر آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جس شخصیت نے قرآن کی اتنی خدمت کی ان کا قرآن میں بھی ذکر کہیں ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شعور ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مہوے گفتگوں اور سننے والوں سے خوشی کی بات یہ ہے کہ بڑے عرصہ کے بعد آج مل بیٹھے ہیں دو دیوانے جب ہم بات کرتے ہیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ستاروں کی تو ان ستاروں میں سے ایک ستارہ سیدنا عثمان خنی رضی اللہ تعالی چمکتے سب ستارے ہیں لیکن جو چمک آپ کی ہے اس کو پھر نسبت زنورین کی مل جائے تو یہ چمک بے تہاشا فیوز و برکات والی ہو جاتی ہے اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر اس کے علاوہ بھی میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان خنی رضی اللہ تعالی انہوں کو وہ عطا فرماتا یہ سعادت کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آج تک کسی کے حصہ میں نہیں آئی کہ نبی کی دو بیٹیاں ان کے حصہ میں آگئے ہیں کیا خوبصورت بات ہے کہ جن کے عثمان کو پوری مسلم امہ کے لیے اور پوری کائنات کے انسانوں کے لیے مشعل راہ قرار دیا یعنی حضور کا عثمان صاحب کے لیے بہترین ہے وہ سیرت و کردار عثمان غنی اس انداز میں بیان کریں کیا مقام مرتبہ ہوگا آپ نے اور تاریخ الخلفاء میں حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک لکھا کہ آپ کو آسمانوں پر فرشتے جب یاد کرتے تو زنورین کے نام سے یاد کرتے تھے یعنی ہر ایک کی پہچانت تھی تو جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ کو یہ والی ملی یہ والی نسبت اور کسی کے حصہ میں اس طرح سے نہیں آئی اور ایک اور چیز میں آج پر رہا تھا اور یہ میرے لیے نہیں تھی سننے والوں کے لیے بھی کیونکہ ریسرچ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے اس میں کریٹیسزم بھی ہو سکتا ہے کوئی وہ حتمی نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اگرامی حضرت عبداللہ ان کے ساتھ جو پیدا ہونے والی بہن تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان تھی رشتہ میں وہ آپ کی نانی جان لگتی تھی آپ اپنے والد اگرامی کی طرف سے پانچویں والد پہ جا کے دادا پہ جا کے نصب رسالت معافی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا تھا لیکن نیال سے تو اتنا قریب ہے کہ حضرت عبد المطلب یعنی میرے آقا کریم کے دادا جان کی بیٹی حضرت عبداللہ کی ہمشیرہ وہ آپ کی نانی بنتی ہیں اور اس قدر قربتیں تھیں آج اس پروگرام سے پہلے ہم بیٹھے ایک بار ڈسکس کر رہے تھے نا کہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی و جل کریم اور حسنین کریمین شہادت کے موقع پہ کس طرح سے آپ کے وہ در دولت کے ارد گرد کھڑے ہو گئے کہ آپ کی حفاظت کے لیے تو یہ قربتیں فقط قلمہ طیبہ ہی کی نہیں ہیں بلکہ اس قلمہ طیبہ کے ساتھ رسالت معافی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نسبتوں کی بھی قربتیں ہیں جو خاندان نبوت کے ساتھ شامل ہوتی ہیں تو وہ قربتیں مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی و جل کریم ہو حسنین کریمین ہو تو گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اب میں بڑی احتیاط سے یہ جملہ بولنے لگا ہوں کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میرے ستارے جی جی ان کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے وہ جو دوسرا فرمایا کہ میرے آہلِ بیعت کشتی نوح کی طرح ہیں سوار ہو جاؤ گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ ہے جو ایک فرمان علی شان سے ستارہ نظر آتی ہے اور دوسری سے کشتی نوح نظر آتی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا تذکرہ اگر قرآن پاک میں دیکھیں یہ جو سورہ فتح کی آخری آئین وارکہ ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیثِ طیبہ اس کی شرعہ میں بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ابو بکر جو ہے یہ میری امت کا بڑا خیرخواہ ہے اس میں معیت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طبیعت کے اندر شدت ہے یعنی جو ایمان کے ساتھ اور جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ لوگ وابستانی ان کے ساتھ ان کے لئے کوئی نرمی نہیں ہے اسلام اور مسلمان کے خلاف جو بھی ہے ان کے لئے متشدد ہیں بالکل کوئی نرمی نہیں ہے ان کے لہجہ کے اندر ان کی طبیعت کے اندر ان کے انداز کے اندر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا عثمان تو بڑا ہی نرم دل ہے اس کے دل کے اندر تو بڑی ہی نرمی ہے اور وہ جو نرمی ہے روحہ ماہ وبینہ ہوں یہاں نظر آتی ہے تو اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک پہلو ہمیں اصحابکون الوالون میں نظر آتا ہے اور آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے دو حجرتیں کی ہیں حجرت حبشہ میں آپ اور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگرہ حضرت بی بی رکیہ صلی اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے ساتھ تھیں پہلی حجرت کی اور پھر وہاں سے واپس پلٹے تو پھر دوسری حجرت بھی کی یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں میں سے چاند میں سے ایک ہیں کیونکہ جب حجرت حبشہ ہوئی تھی اس وقت تو بالکل تعداد گنتی یوں پوروں پہ گرین جا سکتی تھی تو آپ ابتدائے اسلام جیسے ہی اعلان فرمایا آپ اسلام بھی لائے ایک آپ کی امتیازی حیثیت ہے اس کے علاوہ حضرت اور امتیازی حیثیت آپ کی خصوصیات کیا ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورت بات کہی میں اسی طرف پہنچنے والا بھاگ آپ نے دل پڑھ لیا ہے لگتا ہے تو آپ کی شخصیت کو اگر دیکھیں ہجرت کرنے کے بعد پہلا غزوہ غزوہ بدر ہوا غزوہ بدر کے موقع پر حضرت بی بی رکیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار تھیں آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی تیمارداری پہ معمول ہو جائیں تو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے لیکن آپ کا امتیاز یہ ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بدری صحابہ میں شمارہ آپ کا فرمایا اور اس وقت سے لے کر دیکھئے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو بیت المال سے جو بدری صحابہ اکرام تھے ان کے لئے کچھ خدمات ہوا کرتی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اتنی ہی ہوتی تھی جتنی باقی بدری صحابہ اکرام کی ہوتی تھی یہ وہ امتیاز ہے کہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے لیکن رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شامل کر دیا تو جس کو مصطفیٰ نے شامل کر دیا کیا تھی انہیں انام کیا ملا تھا اچھا یہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس میدان کے اندر شامل تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بہاریں ہی بہاریں ان کے لئے قرآن پاک کے اندر بشارتیں ہی بشارتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو قربتیں بخشی ہیں یہ کسی اور کے حصہ میں نہیں آئے وہ جو اصحاب کونالوالون سے سلسلہ چلا تھا بدری صحابہ اکرام میں پہنچا تو یہاں کیونکہ یہ وہ جنگ تھی جس میں مال اسباب کم تھا ہتھیار بھی کم تھے لیکن انہوں نے جانفشانی کے ساتھ جنگ کی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی لیکن حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے کا مرتبہ دیکھئے کہ وہاں میدان جنگ میں نہیں پہنچے لیکن قیامت کے دن جب بدری صحابہ اکرام کا شمار ہوگا تو آپ کا نام بدری صحابہ میں لکھا ہوگا کیوں اس لیے کہ جن کو مصطفیٰ نے شامل کر دیا ان کو کوئی نکال نہیں سکتا ایسا بھی ہے کہ بدری صحابہ کی شان و عظمت کی حوالہ سے یہ بھی ملتا ہے کہ اگر ان حضرات جو بدر میں شامل تھے حضرات صحابہ رسول ان سے کوئی معاملہ غیر ہوتا ہے سرکار کی نسبت اور قربت میں رہنے والوں سے تو سرزد ہو نہیں سکتا لیکن یہ بھی ایک انعام ہے کہ اگر ان سے کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو درگزر کر دیا جائے گا کوئی ایسا بھی معاملہ دیکھئے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بلکہ یہاں وہ غزوہ احد کا بھی مجھے ایک جملہ صرف میں بولوں گا کہ اس میں جب وہ قیفیت ایک بنی نا تو اس قیفیت کے بعد اللہ تعالی نے ان سب کو معافی کا اعلان فرما کر ان کے ساتھ راضی ہونے کا اعلان فرمایا تو صحابی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کہ جو عمومی نظروں میں جس کو یہ کہلیں خطہ کہلیں تو ان کی شان یہ ہے کہ وہ اس پہ استقامت نہیں اختیار کرتے اور اللہ تعالی ان کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے ان سے راضی بھی ہوتا ہے ان کی افوہ درگزر کا اعلان بھی وہ فرماتا ہے اللہ تعالی جس کی معافی کا اعلان فرمائے تو وہاں گریفت تو ہو ہی نہیں سکتی اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا ہم بات کر رہے تھے امتیازات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی تو پھر مجھے صلح حدیبیہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے جو ہم نے عمومی سب نے سنا ہوگا کہ صفیرِ رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر گئے وہاں پہنچیں تو صفیر جو ہوتا ہے نا وہ ایسا ترجمان ہوتا ہے کہ اس کا ہر جملہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ جس کا صفیر بن کے آیا وہی بول رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ نیرا پیارا محبوب جب بولتا ہے تو وحی خدا سے بولتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صفیر حگرت عثمان غنی کو بنایا تو اب مصطفیٰ کی زبان وہی تھی جو عثمان خنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان تھی کیونکہ جو وہ جملہ بولنا تھا صفیر تھے تو وہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رسولِ خدا کی طرف سے اللہ اکبر کبیرہ یہ صلح حدیبیہ میں صرف ایک وہ ہاتھ والی بات نہیں ہے جی 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 کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور آپ نے بیعت فرمائی تھی وہاں صرف ایک نہیں ہے وہاں دو چیزیں ہیں ایک یہ ہاتھ ہے کہ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ کہا اور دوسرا صفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو زبان کو اپنی زبان قرار فرما دیا یہ دو چیزیں ہیں صلح حدیبیہ میں تو وہ جو تھا نا کہ بیت زبان میں شامل تھے بیتر زبان میں یہ آپ کا امتیاز ہے کہ وہاں موجود نہ ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان ہے یعنی زبان رسول زبان عثمان بنی عثمان غنی جو بولیں گے وہ زبان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جو زبان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ زبان خدا ہے یہ والا پہلو جو ہے نا یہ بڑا نمائیہ ہے دست رسول جو ہے وہ دست عثمان بڑا یہاں ایک اور چیز رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے یا رسول اللہ عثمان غنی جو ہے نا وہ تو کعبے کے تواف کے مزے لوٹ رہے ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا عثمان میرے بغیر کعبے کا تواف نہیں کرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے احرام باندھا ہوا تھا جب سفیر بن کے گئے احرام باندھا ہوا تھا تو مشرقین مکہ نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو کعبے کا تواف کر لیں آپ کو اجازت ہے لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کو نہیں آنے دیں گے آپ نے فرمایا میں اپنے پیارے نبی کے بغیر کعبے کا تواف کروں گا ہی نہیں اب آپ دیکھئے کہ وہ مکہ تل مکرمہ میں ہیں یہ مقامِ حدیبیہ پہ ہیں دیوانہ یہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کے بغیر تواف نہیں کروں گا اور آقا یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان میرے بغیر کعبے کا تواف نہیں کرے گا سبحان اللہ یہ وہ تعلق ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ حضرت عثمان خنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی تعلق بھی ہے بہت سارے پہلو ہیں جو آپ کے ذات کے ساتھ کیا بات جی اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت عثمان غنی کی شان و عظمت کا احاطہ وقت میں نہیں ہو سکتا گویائی میں نہیں ہو سکتا اور پھر خصوصیت کے ساتھ آپ کے نام کے ساتھ جو لقب آتا ہے غنی کا اس حوالہ سے بتائیں آپ کی سخاوت آپ نے جس انداز میں اپنا مال اسلام کے لیے اور سرگار دو عالم کے قدوم ناز پر قربان کیا ہے میں کبھی کبھی قبلہ یہ سوچتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہیں کہ آج ساڑھے چودہ سو سال گزر جانے کے بعد آج بھی مکہ تل مکرمہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے چل رہا ہے وہ باغ جو آپ کا باغ ہے اس کی کمائی آج بھی آتی ہے اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاؤنٹ میں جاتی ہے وہاں سے پھر آگے فقراء میں وہ تقسیم کی جاتی ہے کسی اور کے حصے میں وہ نہیں آتی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا جو دروازے میں ہے اسے کہو کہ تم جنتی ہو حضرت ابو بکر صدی کا ہے پھر دوسرے کو کہا کہ تم جنتی ہو حضرت عمر فاروق کا ہے اور تیسرے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اسے کہو ہو جنتی لیکن تجھے آزمایا جائے گا مصیبت آئے گی دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنت کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں آپ کی سخاوت کا ایک پہلو نمائی نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوِ طبو کے موقع پر جو ارشاد فرمایا کہ اس لشکر کو جو اسلح کے ساتھ لیس کرے گا اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں تو گھٹڑی باندھ کے لائے تھے درہم و دینار کی مصطفیٰ کی بارگاہ میں نچھاور کی تو میرے آقا نے اپنے یاد اللہ والے ہاتھ نوری نوری ہاتھ درہم و دینار میں پھیر کے تو یوں فرمارے تھے اور فرمارے تھے اے عثمان تمہارا آج کے بعد کوئی عمل بھی تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا اور وہ میں نے محدثین کو پڑھا ہے کہ وہ ڈھیری اتنی بلند تھی کہ جہاں اقیق کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہ اتنی اونچی تھی کہ پرلی طرف والا نظر نہیں آتا تھا اتنے درم و دینار تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ قرامی پہ جب کوئی مال نچھاور کرنے پہ آجے پھر وہ غنی کیوں نہ ہو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو ساتھ صحابہ اقرام ہے تو حضرت عثمان غنی کی نظر رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر ہے آپ کے طلبوں کی طرف ہے آپ کے نالین کی طرف ہے یوں کر کے دیکھتے جا رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب چلتے جا رہے ہیں پیارے عثمان کیا دیکھ رہے ہو عرض کی یا رسول اللہ آپ کے قدموں کو گن رہا ہوں جتنے قدم چل کے اس غلام کے گھر کی طرف آئیں گے اتنے غلاموں کو آزاد کرنے ہو آپ مجھے بتائیے سخاوت ناز کیوں نہ کہ جو اللہ کے پیارے محبوب پہ اپنی ہر چیز کو نچھاور کر دیں ان کو عثمان غنی کہتے ہیں یعنی غنہ کی بادشاہت کسی کو حاصل ہے کبھی پرواہی نہیں کی اپنے مال و دولت کی یہ بھی دیکھئے حضرت جنت البقی شریف کو وقف کرنا سبحان اللہ حضرت عثمان غنی کی ملکیت جس میں اہلِ بیعتِ رسول اور صحابِ رسول خرامہِ ناز ہیں اور پھر حضرت عثمان غنی آپ کی غنہ کا کیا کہنا آپ کو آپ کی غنہ کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے حضرت چونکہ دامنے وقت میں ایسا ہے کہ گزرتا جا رہا ہے اور احساس نہیں ہو رہا یہ ذکر ہی کچھ ایسا ہے شور میں دیرہت خیر لے انام ہو جائے ہڑے حساس میری انام ہو جائے چونکہ دیرہت خیر لے